بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیوڑے بہت ہی جھٹ پٹ سے بن جاتے ہیں اور جن لوگوں کو میٹھا پسند نہیں ہے ان کے لئے تو یہ بہترین recipe ہے تو ماش کی ڈال لیے ہم نے ایک کپ اس کو ہم نے دو تین گھنٹے کے لئے بھی ہو دیا تھا اور اس کے ساتھ پیسیں گے ہم یہ گرہ مسالہ آدھا ٹی سپون کالی میرچ آدھا ٹی سپون سفیہ زیرہ ایک بڑی الائچی لیے اس کے اندر بیج لیے خالی ہم نے ایک چھوٹا سا درچینی کا پیس لیا ہے دو لونگیں لیے اور آٹھ گول والی مرچے لیں یہ بھی ہم اس میں ڈال کے پیسیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے یہاں ہم نے دہی لیا ہے آدھا کلو اور اس میں لال چٹنی ڈالیں گے جو ہمارے چینل پر موجود ہے اس سے بہت اچھا ذائقہ آتا ہے اس کا اور یہ بلکل لاس میں ڈالیں گے ہم پیساوا بھونہ وزیرہ جو ایک ٹیبل سپون تو چلیں پھر پیستیں پہلے ڈال ڈالیں گے اس میں ڈائرم آنے رہیں گے یہ گرم مسالہ ڈالیں گے اس میں اور مرچے ڈالیں گے اور نمک آدھا ٹی سپون نمک یہ ہز بھی ذائقہ تھوڑا سا پانی رہ لیں گے اور اس کو ہم نے پتلا نہیں پیسنا ہے تھوڑا سا گھاڑا پیسنا ہے مدلہ سب پیسنا ہے تو چلیں یہ پیس کے لئے کر آتے ہیں یہ دیکھئے ڈال پیس ہی ہم نے اور مرچے اور گرم مسالہ بھی اس میں ڈال لیا ہے یہ دیکھیں کہ تسک ڈال اس کو بنانے سے پہلے ہم دہی بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کپ پانی لیا تھا ہم نے آدھا کپ ڈال میں چل گیا ہے آدھا کپ بج گیا ہے یہ چٹنی ڈالیں گے ہم اس میں بسم اللہ حرم آنے رہیں اور آدھا ٹی سپون نمک ڈالیں گے آپ اپنے حساب سے بے زائقہ ڈالیں جتنا آپ کو پسند ہو چٹنی میں ہم نمک کم ڈالتے ہیں تاکہ وہ کبھی روٹی سکھائیں تو بلکل پرفیکٹ ہوتا ہے اس میں نمک لیکن جب ہم دی وغارہ میں کس چیز میں ڈالیں تو نمک کم ہو جاتا ہے اس لئے ہم اس کو ہم گاڑا رکھیں گے اس لئے ہم نے نمک الگ سے ڈالا ہے اور یادہ کپ اس میں ڈال دینا پانی اور ہم ڈائریک دی بڑے اس میں ہی ڈالیں گے پانی میں نہیں ڈالیں گے اس میں ہی ڈالیں گے یہ ہماری دی بڑوں کا دہی لے لیے اور یہ ڈال دے ہی باریک پیس لیے ہم بہت باریک نہیں لیکن موٹی بھی نہیں تو ابھی ہم یہ دی بڑے فرائی کرتے ہیں پانی کی ہلپ سے بنائیں گے ہم اس کو بسم اللہ رمانے رہیم یہ دیکھئے اس طرح سے بنائیں گے پہلے اس کو کریں گے گول پھر اس طرح سے اس کو چوٹ چک سوٹ ایک اور دکھاتے ہیں کہ ہوتا رام سے بن جائیں گے ان کا طریقہ یہی ہے بنانے کا میری والدہ اسی بناتی ہوں موسیقی 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 الحمدللہ دمی بڑے ریڈی ہیں آپ ضرور بنایئے گا اگر میری ریسیپی آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکون کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نئی ویڈیو آپ کو فورا ملے اور اپنے فیملی فیرنڈ سے بھی ضرور شیئر کریں تو چلیے بنائیے دعاوں میں مجھے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے دستر خوان ہمیشہ بھرے رکھے آمین پھر ملتی ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ واؤ یمی ساتھ انشاءاللہ